بیٹے کے خون کے ساتھ مکس ہو جائے اس وقت فرماتے ہیں اللہم طیب نفس بارِ رہا اس کو طیب و طاہر کرنے طیب ریحہ ہو بارِ رہا اس کے بدن میں خوشبو پہلے شہادت سے پہلے اس کے بدن میں خوشبو پہلے درہ اور خوشبو اور پھر فرماتے ہیں جان کس وقت پہ لاز کر تمہارا خون اسی مٹی میں ملے جہاں نبی زادے کا خون جذبہ شہادت ذرا دیکھیں سعید غلام ہے یعنی غلام سے مراد وہ سلیم نہیں ویسے سرونٹ ہے امام کا دور رہتا ہے گھوڑا دھوڑاتا ہوا آرہا ایک روایت کے وقت اس کی بیگم بھی ساتھ اس نے سنا تھا کہ مولا اپنی بہنوں کے ساتھ آئے تو اس نے بیچارے نے کیا کہ فور دور راب کو سستانے کے لئے رکھتا ہے تو زوجہ کہتی ہے لجام میں پکڑتی ہوں ایسے نہ ہو کہ اس وقت پہنچیں جب مولا کو ضرورت نہ جذبہ شہادت دیکھیں کہاں پر انسان پہنچ جاتا ہے کس لیول پر جذبہ شہادت انسان پہ پہنچ جاتا ہے شہدہ میں ان کا بھی نام ہے سعید کا بھی نام ہے شہدہ حبیب دیکھیں سبحان اللہ جذبہ شہادت جب قاسد آیا ہے تو پہلے جب حبیب کہتے ہیں سب سے پہلے مجھے اپنے ہاتھ چومنے دیں اس لیے کہ یہ ہاتھ کچھ عرصہ قبل میرے مولا کے ہاتھ میں تھے پھر مجھے اپنی آنکھیں چومنے دیں جنہوں نے زینب کے بھائی کو دیکھا دیکھیں آپ سے جذبہ شہادت دیکھیں اور پھر جذبہ شہادت خلاب نے بھی جس نے ساکت ہے وہ بھی حسین کا نہیں حبیب کا ہوگا سب سے غور کریں کیا جذبہ ہے اس کا بھی حبیب کہتے ہیں مجھے آنے میں ذرا دیر ہو گئی تھوڑی سی دیر ہو گئی مجھے آنے جب مجھے آنے میں دیر ہو گئی تو میں کیا سنوں میں جو پہنچوں تو گھوڑے کے کانوں میں اپنا مو رکھ کے ایک جمعہ دو گاہ جا رہا ہے گھوڑے اگر میرا آپ کا ڈر گیا حبیب اگر ڈر گیا اور نہ گیا تو تو بفا کرنا مجھے کر بلا لے جا رہا ہے ذرا خور کریں ان کا نام بھی شہادت آم ہے میرے بھائیوں میرے عزیزوں پرسو ایک صاحب یہاں مجھے مزاق کر رہے تھے ہمیشہ بیجارے کرتے ہیں کہ کبلہ آپ کی شہادت لکھی ہوئی ہے میں نے کہا آپ کی زبان کو اللہ مبارک کریں میں بستر مرک پہ مرنے کو آن سمجھوں گا اتنی انویسمنٹ کے بعد مجھے شہید ہی ہو کے دنیا سے جانا چاہے ہیں آپ کیا مزاق کے ذریعے ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں کہ ہم کلمہ حق کہنا چھوڑ گئے الحمدللہ رب العالمین مولا کے راستے میں شہادت ہی آئے تو ہم ڈیزارف کرتے ہیں ہم ڈیزارف کرتے ہیں ہمارے آبا برکت کے بھی قزن بیچاری یونس ان کے لئے میں دعا کر رہا تھا مجھے کہتے تھے برکت ہمیشہ دعا کریں دعا کی ہے میں کہتا تھا کوئی حکمت ہے کہ وہ نہیں جا رہا وہاں کی سے جانا وہ یہ حکمت ہے اس کا نام اللہ نے شہدائے قدس میں لکھا تھا بجائے جرمنی آنے کے وہ امام حسین کی خدمت میں پھو وہ امام علی کے پاس وہ شہدائے کربلا کے ساتھ محشور یہ ہے جذبہ شہادت کا میرے عزیز ہو اس پر تو میں پورا عشرم پڑ سکتا ہوں صرف آج میں نے چاہا کہ چند الفاظ آ جائیں کیونکہ یہ تازہ تازہ سانیہ ہوا تھا اللہ کریم ہمارے سید صفدر صاحب کی توفیقات میں اضافہ کریں جن کی طرف سے آج کے اس پانسر کا اعتمام ہے ان کے مرخومین کی مغفرت ہو ان کی اہلیہ کے مرخومین کی مغفرت ہو اللہ صفدر جعفری صاحبہ کو فعلا عباس کو علی اکبر کو سندس کو نور رزا کو موسیس موسی نقوی کو بہن شاہین رزوی کو بہن فریدہ خان کو اور ان کی بیٹی کو اور دیگر منظورین کو شفای کامل آج ہم سب کو جذبہ شہادت نصیب کریں کہ ہم جذبہ شہادت کے ساتھ اس دنیا سے جائیں اور آخری بات کہہ کے اجازت لے لو آپ کے لئے شہادت بہت سستی میرے اور آپ کے وہ شہادت جو تیرو تبر سے ملتی تھی وہ شہادت جو گولیوں سے بموں سے ملتی وہ خاندان فاطمہ کے چہنے والوں کے لئے اتنی سستی ہوئے حضور نے فرمایا من مات علا حب آل محمد مات شہید جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا وہ شہید یہ مر گیا یعنی زندگی میں پتہ نہیں کہہ رہا ہو مگر مرتے وقت کہیں کمرانہ ہو جا اتنے لوگ ہیں جن کا خاتمہ علل خیر نہیں ہو یہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا جس نے اپنا سب کچھ قربان اگر وقت نہ ہو امام کی مجلس میں آنے کے لئے وقت نہ ہو شہدہ کو یاد کرنے کا وقت نہ ہو مولا علی کی مجلس میں آنے کے لئے وقت نہ ہو اکیس رمضان میں آنے کے لئے دس موارم کے لئے وقت نہ ہو تو مر مٹنا تو نہ ہو وہ شہید نہیں مرے جو وفا کرے گا اپنے امام کے اسکول افتاد کے ساتھ وہ شہید مرے کل سے انشاءاللہ کیونکہ ملاقات امام کا ٹابک شروع کروں گا اور پانچوں کی پانچوں مجلس سے یہیں بیٹھوں گا ممبر پہ کوئی سوال و جواب نہیں سوال و جواب صرف انگلیش پہ کر لیجئے گا یہاں کوئی رکا رکا نہ دے رکا انتظامی ہے فاتحہ پڑھانا ہو انتظامی ہے کوئی مخاری صاحب رکا صاحب ان کو دیں یہ مجھے بات میں دے لیے تاکہ ڈسٹرپ نہ ہو جو ٹاپک میں تیار کر کے لاتا ہوں وہ خرام نہیں آخری بات کہوں اور اجازت نہیں صرف دنیا میں شاہ اسماعیل صفوی تھے انہوں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ درست ہے کہ رومال بھادا ہوا حکومت عراق سے انہوں نے اجازت کی اجازت لے کے انہوں نے قبر نفش قبر کی قبر کھو دی تاکہ دیکھوں کہ آیا واقعا خور آری بھی اس کو رہے یہ لے پہ مسائلہ دو کہ دیکھوں کہ آیا واقعا ہر نے رومال فاطمہ بان رکھا ہے تو جب دیکھا تو واقعا رومال فاطمہ ہر کی پیشانی رومال کھولا صاحب النعیم لکھتے ہیں میں نے خود یہ جمعہ پڑھا ہے شہید زندہ بھی ہوتے ہیں شمعہ نبی ہوتا تب بھی تھی مگر میں نے خود یہ روائے پڑھی ہے کہ دائے ہاتھ ہو تھا زندہ ہے لے شہید دائے ہاتھ کے شاہ اسمائی کیوں پر آتی اور کہتے ہیں شاہ اسمائی یہ سر دے کے رومال ہی تو لیا تھا جو تم نے کھول لیا یہ سنکے شاہ اسمائی گھر گئے دوبارہ نبال باندھا ایک دھاگہ نکال لیا اور وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں یہ دھاگہ رکھ دینا جس پر رسول کی بیٹی کے ہاتھ لگی پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں کہا اگر یہ دھاگہ رکھ دو گئے نا تو یستحیان منکر و نکی منکر و نکیر کو حیاء آ جائے کہ جس کے کفر میں بی بی پاک کے ہاتھوں سے تج بس شدہ دھاگہ رکھا ہوا اس سے سختی کرتے مالی الہہ اس مجلس کو قبول فرمائے اس کے سواب آج کی ہمارے اسپانسر کے مرحومین اور شہدائے لاہور اور شہدائے کوئٹا احسان فرمائے سید علی صفدر موسیق عبر سید غلام حسین کہ جتنے مرحومین ہیں ان سب کو اس کا سواب پہنچا دیں شہدائے کوئٹا اور شہدائے لاہور اور جوار اہل بیت میں شہدائے کروڑا کے ساتھ محشور فرمائے باری لاہ تیرویزم کو پاکستان سے ختم فرمائے جن مؤمنین نے کل مظاہرے میں شرکت کی ہے ان سب کو ذائق ہے جنہوں نے آج شہیدوں کی مجلس میں شرکت کی ہے سب کو جزائے خیم سب کی مشکلات کو حق جو میں روزگار ہیں روزگار محیہ فرمائے جو میں اولاد ہیں اولاد سالح عطا فرمائے جنہیں اولاد دی ہیں ان کی اولاد کو نیک و سالح قرار دیں سید علی اور سیدہ زیرت جن کی روزگر کشائی ہے ان کو جادہ حق میں گامزان رکھنا علی صفدر کے جیگر عیض و اقربہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ ان کی بیگم صحبہ کو ان کی بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ ان کے مرحومین کے درجات پرند فرمائے باری اللہ جتنے میرے بھائی بہنیں آج تک افطاریہ لائے سب کو جلائے سب کے مرحومین کے مغفر سب حاضرین اس وقت جو بیٹھیں حاضر آپ سب کے مرحومین کے مغفر ہم سب کی توبہ نسوحہ ان شہدہ کے صدقے میں آج قبول امام الاسر کے ظہور میں تحجیل فرمائے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ قبل حسن آباد